موسیقی 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 شہری رحمان کی گفتگوچ ریمن انٹی ای میں نے بتایا کہ کراچی میں اربان فلڈنگ کا خدشہ ہے موسیقی کراچی میں سمندری طوفان کا خطرہ کمشہ کراچی کے حکامات ہوا ہو گئے بیشتر علاقوں میں اب تک غیر قانونی بل بورڈز کو ہٹایا نہیں جا سکا شہری کہتے ہیں سائن بورڈز کا استعمال بند کیا جائے تاکہ کسی بھی ناگہاری آفت سے محفوظ رہا جا سکے بھارت میں سمندری طوفان بپرجوئے سے تباہی سات افراد جان کی بازی ہار گئے ریاست گجرات کے ظلہ سوش راشتہ میں تیز ہواوں کے ساتھ شدید بارشیں متعدد سکولز بند ماہیگیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا گجرات کے دس سے زائد دیہات خالی کروالیے گئے سینتیس ہزار سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل ممبئی میں فلائٹ آپریشن متاثر کئی پروازے منصوب کرالہ اور کرناٹک میں ہنگامی اقدامات جاری بھارتی محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان کا مرکز گجرات کے شہر پور بندر کے جنوب مقرب میں ہے جب تک کہ کسی ملک میں سیاسی استقام نہیں ہوتا معاشی استقام آ نہیں سکتا کسی ملک میں اگر سازشیں ہوں گی دن رات جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہوگا کون وہاں پر سرمایہ کاری کرے گا آئی ایم ایف کے ساتھ یہ معاہدہ ہو جائے ان کی تمام شرائط ہم نے منظور کر لی ہے منوان وزیراعظم آئی ایم ایف محایدے کے لیے پور امید کہا دن رات کوشش ہے آئی ایم ایف سے محایدہ ہو جائے تمام شرائط منوان قبول کریں جب تک سیاسی استقام نہ ہو تو معاشی استقام نہیں آ سکتا سائفر ایمپورڈن حکومت کے جھوٹے دعویداروں کا پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا الزامات لگانے والے ثبوت پیش کریں ورنہ مو بند رکھیں روس سے تجارت کرنے پر جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا تھا آج روس سے تیل اور گندم آ رہی ہے پاکستان اور آئی ایم ایف مینوے اقتصادی جائزہ کی تکمیل پر ڈیڈ لاغ پر قرار 22 جون تک آئی ایم ایف ایکزیکیٹیو بورٹ اچلاس میں پاکستان کا نام شامل نہیں وزارت خزانہ کے حکام آئی ایم ایف سے ورچول رابطہ کریں گے آئی ایم ایف کے ساتھ ساڑھے چھے عرب دور کا کرس پروگیم 30 جون کو ختم ہوگا آئی ایم ایف کو اخراجات اور ٹیکسز کے معاملے پر تشویش بجٹ سے متعلق بعض چیزوں پر وضاحت مانگ لی وزیر مملکت برائی خزانہ آئیشہ غوث پاشا کہتی ہیں آئی ایم ایف سے مستقل بنیاد پر بات چیز جاری ہے پاکستان کو اب تھوڑی سی سپیس ملنی چاہیے ہم آئیشہ کو بہتری کی جانب لے کر جا رہی ہیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جو ہمیں عدم استحکام کی طرف لے جائے ڈالر کی بلند پرواز تھم گئی روپیہ مستحکم اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو تینارن میں روپے پرا گیا ہمارا ملک اس وقت ایک مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے معاشی حالات بھی اچھے نہیں ہیں ہم سب کو تبدیل ہوتے حالات کا بہادری اور تحمل سے مقابلہ کرنا ہوگا چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ریویو اور ججمنٹس ایک کے خلاف درخواستوں پر سمات میں ریمارکس کہا اگر نظر سانی میں اپیل کا حق دینا ہے تو آئینی ترمیم درکار ہوگی نظر سانی کیس میں نقائز کا جائزہ لیا جاتا ہے نئے شواہد پیش نہیں ہو سکتے تحریک انصاف کے وکیل علی زفر کے دلائل مکمل اٹرنی جنرل کل دلائل دیں گے سمات ملتنی اسلامباد ہائے کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کاروائی کا کیس چیف جسٹس نے ریمارکس میں کہا الیکشن کمیشن نے شواہد کے ساتھ اپنا کیس ثابت کرنا ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہ ہوتا تو بھی فوجداری کاروائی ہوتی یا پھر بھی کرپشن کرپٹ پریکٹسز کی کمپلینڈ ڈائر ہو سکتی ہے توشہ خانہ کی چوری ایک حقیقت ہے اور اس میں ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور تمام تر شواہد ثبوت موجود ہیں اسلامباد ہائے کورٹ کو میریٹ پہ یہ کیس رسائیڈ ہونے دینا چاہیے تاکہ یہ توشہ خانہ کی چوری والا معاملہ اپنے منطق کی انجام تک پہنچے توشہ خانہ کی چوری حقیقت ہے اس میں پی ٹی آئے قیادت کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں صفائی دینے کے بجائے عدالتوں میں اختیارات پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں آتا تارڑ کہتے ہیں اسلامباد ہائے کورٹ کو میریٹ پر کیس کا فیصلہ ہونے دینا چاہیے چیمن پی ٹی آئے کو وکیل عبدالرزاق کے قتل کا جواب دینا ہوگا پزیر آزم بے مقصد سہرو سیاحت کے دورے کر رہے ہیں کیرم بوٹ کھیلنے سے اندرونی دباؤ اور ڈپریشن دور نہیں ہوتا قوم کو پتا چل جاتا ہے یہ بے اختیار ہیں اور اختیار کہیں اور ہے شیخ رشید کا تن سے الیکشن سے پہلے چیمن نادرہ کو ہٹانا لمحے فکریہ ہے کہا نادرہ کی ٹیم کو بدلنا سازش کی کڑی ہو سکتی ہے دیفولٹ کی تلوار سر پر لٹک رہی ہے ٹیسٹیوب پارٹیاں ملک کو اقتصادی ہارٹ اٹیک سے نہیں بچا سکتی عدلیہ ہی الیکشن کروا سکتی ہے اداروں کے خلاف حرزا سرائی کا الزام یوٹیوبر آدل راجہ لندن میں گرفتار آدل راجہ کے خلاف اسلام آباد کے تھانا رمدہ میں مقدمہ درج ہوا تھا اسلام آباد کی مقامی عدالت میں اداروں کو بقاوت پر اکسانے کا کیس پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور وکٹ گر گئے سابق ایم پی اے سانیا کامران نے پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ دیا پی پوس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیے نون لیگ کے پارٹی انتخابات جمعے کو ہوں گے شہفاظ شریف صدر رہیں گے انتخابات پارٹی سیکریٹریٹ میں منعقد ہوں گے موسیقی